بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح آٹھ بج کر بیس منٹ آج کا ویلوگ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویلوگ کچھ اس طرح سے ہے میں نے ملتان سے تیاری پکڑ لی ہے اور میں جا رہا ہوں اس وقت چوک منڈا چوک منڈا میں کیا کرنے جا رہا ہوں وہاں پر ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس طرح سے وائرل ہوئی ہے ننی مونی بچی ہے اور اس نے سونگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے تو کیوں نہ میں نے سوچا اس کا ویلوگ بنایا جائے اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ کرائے جائے اس کا ویلوگ بنایا جائے آپ کو دکھایا جائے بائیک کی جو ٹینکی ہے وہ اس وقت چاہر لیٹر سے پھل تو نہیں تھوڑی بہت پھل ہو چکی ہے اس وقت میں یہاں سے اپنا سفر سٹارٹ کرنے والا ہوں تو آج کا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ دوستو سامنے میں چوکمونڈا شہر میں پہنچوں گا لیکن اب یہ نہیں پتا کہ ان کا گھر کی طرح ہے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلاؤنا میں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ آخر ان کا گھر کس جگہ پہ ہے کافی بڑا یہ شہر ہے چوکمونڈا تو یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کس سائیڈ پہ جانا ہے اور کس سائیڈ پہ ان کا گھر ہے یہاں سے لوگوں سے بھی پوچھا ہے یہاں کے جو شہر کے باسی ہیں وہ ان کو نہیں جانتے کہ یہ کس جگہ پر رہائش پذیر ہیں مزید یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں سے آپ واپس آئینا پتھان اور کراس کر کے تو ان کی رہائش اس جگہ پہ ہے مزید کچھ لوگوں سے پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شاید اس کا کوئی پتہ ملتا ہے دوستو ہمارا ایک نامور یوٹیوبر جو محمد شہزاد اور فیلا مٹا وہ بھی یہی چوپ مٹے کا ہے دوستو یہاں پر میں آیا ہوں تو ان سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے میں بتایا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور یہاں سے تقریباً واپس جا رہا تھا پتھان ہوتل تو راستے میں مجھے ان کا یہ گھر نظر آیا ہے تو میں نے سوچا کہ ان سے پوچھا جائے تو انہوں نے چل کے ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں شاید منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوں تو راستے میں ان سے پوچھ لیا ورنہ میں یہ روڈ آگے کر راست کر کے چلا جاتا مل کے تو جانا ہے ان سے اور ان کا ویلوگ ضرور بنا کے جانا ہے تو چلتے ہیں اپنے سفر پر دائیدر ادر گھومنے کے بعد میں یہاں پر فائنلی پہنچوں کو تو یہاں پر پہنچوں مشہور یوٹیوب ہے جناب خبیب ملانا صاحبی موجود ہیں السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے طبیہ سے ٹھیک ہے اللہ کا کرمی آپ سنائے چلیں ماشاءاللہ اسی بہان ہے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی آپ سے بھی ملنے کے لئے ہم یہاں پر ترستے رہتے تھے کم ملاقات ہو گئی کم ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کرا دی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جس چیز کی چاہت ہونا وہ مل جاتی ہے ہاں ملنی جائے بلکل بلکل ہم نکل رہے ہیں اچھا جا رہے ہیں آپ ہاں ہم نکل رہے ہیں آپ کا انٹرویو وغیرہ ہو گئی پرغام دینا چاہیں گے کچھ بات کرنا چاہیں گے اپنی بیوگر کوئی پرغام دینا چاہیں گے ماشاءاللہ جی بھائی ہونی کا اسنس ریک کیا چلو ٹھیک ہی ہے محبت ہوئے ماشاءاللہ بھائی ہونی ملتان ہی چھو سفر کر کے سارے علاقے چاہے وہ دن انہیں کو سبسکرائب کرو کومنٹ اج لکھ سو اللہ فرام کو بھی ملانا سلامت رہو بہت شکریہ دعا کرو سانے باستے انشاءاللہ محبت ہے کمار ہی نتے مزید ہارڈ ورک کرو اللہ پاک کام انشاءاللہ دوستو یہاں پہنچ چکے ہیں جو جگہ تھی السلام علیکم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی ملتان دیوستو ہم سنگر کا سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک دیں گے بلکہ ان سے آج سرائیکی میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا بھی لوگ سرائیکی میں سب سے پہلے مبارکاں اللہ تعالیٰ کامیابی لیتی ہے تو آری آواز کو پوری دنیا سون دی پہی ہے میں جیڑے ویلے ٹک ٹک یا دران بھائی یا یوٹیوب چلین دا بیٹھاؤنا ہار دو جی ہار تری جی ویڈیو افشار بھیان دی پہی ہے وہ لگاتار ویڈیو آ دی پہی آ دی پہی ہے رکنے چینے آ دی پہی بلکل ٹھیک ہے ساری فولک کوشش چکی نہیں چھپے ہو ٹیلنٹ کو مطلعہ بے وہ دنے گیندیں چھ لائیں بلکل ہی لائیں بلکل ہی لائیں انشاءاللہ فیلہ لائیں انتے میند کرنے پہ اللہ پاک رنگ لیسے انشاءاللہ اچھے سٹیج دے گئے ان کی ویسے انشاءاللہ سانگے ہو شروع کریں تو پہلے تھوڑا جا ٹیم دا انٹرویو کار گئیں السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال جناب ٹھیک ہو میں دھولے کنوں پرے بیٹے ملا میں دھولے کنوں پرے بھیرتے ملا میں دھولے کنوں پرے بھیرتے مللللللہ ietnam بیٹے کارا میں کھا پھولے جانوں پرے بھلے تشکریں ان podía simultaneously تو پہلے جانوں پرے بھلے آپ کو پھولے ہو Japan چاگے کہ پہلے آدمی کہ ان کی بنір نگوں پر بن نگوں پر منی موسیقی 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 تو یہاں پر کافی زیادہ گرمی لگی ہوئی تھے موسم کافی زیادہ خراب ہے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے گرمیاں آ چکے ہیں تو بہترین توفہ تربوز منگوا ہے تھنڈا تھنڈا اس کے اوپر نمک ڈالتے ہیں نمک پہلے بھی ڈالا ہوئے لیکن کم ہے اور اس کو نا خاتے ہیں آگے بھی کافی زیادہ سفر ہے تقریباً یہاں سے میں ملتان سے تقریباً یہاں پر بیٹھا ہوں تقریباً چالیس کلومیٹر دور بیٹھا ہوں پتہا نوٹن پر تو جہاں سے میں چالیس کلومیٹر دور بیٹھا ہوں تو کافی زیادہ بھی سفر آگے کرنا ہے اس سفر کو پورا کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی نا انرجی کے لئے کچھ کھا لیا جائے کچھ پی لیا جائے پانی تو پی لیا تھا پہلے راستے میں وہ میں نے آپ کو دکھایا آپ کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا یہ کھاتے ہیں اور اس کا ٹیز کرتے ہیں اور کافی زیادہ ٹھنڈا بھی ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو گرمی کی شدد ہے اس میں کافی زیادہ کم ہی آیا جائے تو دشمنہ کر کر پرائے کر دوستو فائنلی میں گھار آ چکا ہوں تو اس وقت میری حالت کافی زیادہ خراب ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ کافی زیادہ سفر بھی دا تقریباً میں دو سو کلومیٹر سفر کر چکا ہوں آنے کا اور جانے کا اور کافی زیادہ تھک بھی چکا ہوں اور میری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی مٹی بال ہیں شکل مٹی مٹی ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے میں تریشر لگا ہاں کیا رہا ہوں ایسے لگ رہے ہیں میں جیسے مزدور ہی کر کیا رہا ہوں تو اگر آج کبھی لوگ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر کچھ سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے لئے آپ کا بھائی ضرور اس کو جواب جائے گا اور جو میں نے سٹرگل کیا جو میں نے محنت کیا جانے کی آنے کی اور جتنا بھی میرے سے ہو سکا ہے میں نے آپ کے لئے کیا یہ سب آپ کے لئے ہی تھا تو جاتے جاتے یہی میری ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگرے ویلوگ میں اس وقت تک فی امان اللہ اللہ دی امان اللہ نیگے بان